بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فری ویلوز میں خوش شارم دیت کہتے ہیں آج کی بہت ہی نئی قسم کی ریسپی مسورد دالکے کباب کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کے پٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی سے نئی ریسپیس کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں آج کی ریسپی کے لیے میں چاہیے دو کپ مسورد دال جو ہم نے بہت اچھی طرح سے ایک ایک دانہ صاف کیا ہے اور ہم کڑاہی میں اس کو ڈال دیں گے میڈیم آنچ پر اور صاف پانی لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے آپ کو آپ نے ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری ریسپی جو ہے سمجھ میں آجائے نمک میریچ حلدی جو کچھ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا سب چیزیں آپ کو اچھی طرح واضح طور پر لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لینی ہے اور حلدی تھوڑی سے زیادہ ڈالا کریں صحیح کے لیے اچھی ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بھی معنی ہوتا ہے کیونکہ بھیگ میں ملے دو لوگوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار آدھی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیگ ملتی ہے اب لکڑی کے چمس سے ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کرتے رہیں گے اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا دال اچھی طرح سے گل نہیں جاتی یہ دیکھیں جب دال گل گی پانی خوشک ہو گیا ہرا دھنیا پیاز اور ہری میرچ آپ نے کاٹ کر ہم نے رکھی تھی وہ اچھی طرح سے دھو کر اس میں ڈال دینی ہے اور کچن بچانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہینڈ ور یا سابو سے اچھی طرح سے دھولیا کریں لازمی اور درود شیف پڑھتے رہا کریں درود ابراہیمی اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں یا خالقوں یا مصوروں یا جمیلوں کا ویڈ کرتے رہا کریں اور یہ دیکھیں جی جب یہ سب چیزیں میکس ہو گئی تو ہم بریٹ کرم جو ہے ہم نے اس کو تار لیا ہے چولے سے اور ہم اس میں بریٹ کرم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میکس کریں گے لکڑی کے چمچ سے اچھی طرح ہلاتے رہے کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے اس لئے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اب دیکھیں ہم نے دوبارہ اس میں بریٹ کرم ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا پوری ریسپی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا جائیں گی اور جو ککنگ کرتا ہے اس کو تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز کس طرح کتنی مقدار میں ڈالنی ہے اور ویسے بھی آپ کو ویڈیو دیکھ کر بھی اور میرے سمجھانے سے بھی بہت اچھی طرح سمجھا جائے گا اور آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسے تیار ہوئی اس میں دیکھیں ہرا دھنیا آپ ڈال دیں گے ہاری سبزیں گا تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں آپ نے کمنٹ ضرور دینے ہیں ہم نے تو تازہ ڈال ٹیار کی ہے اس کے کباب بنا کے آپ کو سکھا رہے ہیں اگر ڈال بچ بھی جائے تو اس کے بھی اسی طرح تیار کر سکتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے ہم یہ چیز تیار کر رہے ہیں تاکہ جو ریسک ہمارا جو ہے ضائع نہ ہو اور آپ دیکھنا کہ آپ کو اچھا بھی بہت لگے گا اب ہم اس میں انڈا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی ہر تعلق کی ہر محبت کی ہر انسان کی سب دکھا کہ آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرہ میرے سوا اور کون ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں لیمن جو ہے وہ بھی ڈالا ہے نچوڑ دیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو دوبارہ اس میں ہم بریٹ کرم ڈال رہے ہیں انڈا اور لیمن ڈالنے کے بعد اور اب دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں طریقہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا اب دیکھیں ہم نے دوبارہ اس میں بریٹ کرم ڈالا ہے اور اب یہ دیکھیں ہم اس میٹریل کو کباب کی شکل دے رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا کباب بن رہے ہیں اس میں نہ کوئی درادے ہیں نہ کہیں سے ٹوٹ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بن رہا ہے اور اب ہم نے فرائی پین میں تیل ڈال لیا ہے گھی یا تیل آپ کی مرضی تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے اب اس کو دوبارہ انڈا یا کوئی بھی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ایک طرح سے جب فرائی ہو جائے گا تھوڑا سا تو پھر ہم اس کو دوبارہ چمچ کی مدرس سے دوسری سیٹ پلٹ دیں گے اور اسی طرح ہم اس کو نارمل سی آنچ پر ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل تیار ہو رہی ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں ہے اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہ ہے اور آپ کو مجھے بتا ہے آپ لوگوں کے موں میں پانی آ گیا ہوگا کیونکہ وہ تیار ہی اتنے اچھے ہوئے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے اچھے رگنا ہے کھانے میں کتنے مزے کے ہوں گے آپ نے چٹنی یا کیچپ ہر چیز کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا ہم آپ کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں آپ نے بھی ہمیں اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی